ممی ممی مجھے بوک لگی ہے مجھے کولی جانے مجھے کھانے بنا دیں بیٹا کل رات کو تمہارے پاپا اور میری طبیت بہت زیادہ خراب دی ممی سمبھار دیئے خود کو بیٹا میری بہت زیادہ طبیت خراب ہے تم اپنی بھابی سے کہہ دو آئے 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 آرام سے بنای بھابی چیز نی گی بھابی بنا دیں گی تو میری بہتثدر خراب ہے ذسو میں جائے تھے میں آیا پی اور پینظل لیں بھابی کی بہت زیادہ لکھتے لیے پینظل کے بھابیphereencial نکس فره کابی نے اس کی نامی سیرفان کیونکہ اس کے بہت بہت بڑھے تھے یہ دیکھ پی بابی اٹھیں اٹھیں آہ کون ہے امریکا مول بابی اٹھیں بدتمیز اندھی گئیں گی تمہیں تمیز نہیں ہے کسی کے روم میں آنے سے پہلے اجازت لیتے ہیں نا بدتمیز نکل جا میرے کمنے سے سوری بابی وہنا ایک کام تھا باہل بکواس کرو اپنے پیارے گندے موں سے وہ کھانا بنا دی ممی کی طبیعت خیاب ہے مجھے کالیج کے لیے بہت دیر ہو رہی ہے میں نے تمہیں ممی کا اٹھے کھانی اٹھایا ہوا سمجھے تم آج بیسے بھی ہمیں شوپنگ پہ جانا ہے نکل جاؤ چلے بابی بنا دینا مجھے بھنک لگی ہے ایک بار بولا نا چلے بابی کھانا نے بنا دیتی تو ہنڈرڈ روپیز تو دے دیں میں کانٹین سے کچھ کھا لوں گی میں نے تمہاری کانٹین تمہارے کھانے کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رہا ہوا اپنے ماں سے جا کے مانگو ممی بابا کی پاس کسی ہوں گے بھائی تو کما کے آتے ہیں اسی لیے ان کے پاس ہی ہوں گے تو انہی کے پاس ہوں گے انہی سے ماں گو میرے پاس کھاں سے آگئے بات تمیز رکھ جاؤ وہ کر رات کو لیٹ سوائے تھے سمجھے تو یہ بہت عبید کھلا بوکھے پر چلی جاؤ مٹ نہیں جاتی بیسے پیسے پڑے تو مہا بھی پیسے پڑے تو میرے کام آتا ہے میں نے شوپنگ کرنا ہے آج وہ ڈیلیوری ہوگی اگر مزید کوئی میرے روح میں کھڑی تو میں تمہیں بیزت کر کے نکانوں کی تو پھر مجھ سے مت کہنا نکل جاؤ اپنے کالیج پوائنٹ کی ہے تو ایسے ہی اگنوریزن سیزن جو ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے اور اس میں سے فورمولا آتا ہے فور ٹینکیو ٹیچر ٹیچر وہ دکھے ریپینزل آگئی جمعی آئے کامین یایس بیٹا کلے آؤ بیٹرم تم پھر بتاتے ہوں یایس ٹیچر یہ دن لیٹ کیوں آئیو ہاں تمہارے باپ کا کولیجر تم جب بھی آوگی جیسے آوگی جہاں آوگی میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی ٹیچر جی وہ میری ممہ کی طویعت خراب ہے ابو کی بھی اور نہ بھابی نے کھانے نہیں بنا دیا اور میں پیسے بھی نہیں لیا اس لئے لیٹ ہو گئی سیدھی سیدھی ساف ساف بات بتاؤ کیا ہے اور ایسے جی سب کچھ ہوا پھر اسی طرح ایسے ہو گیا ہاں بیٹر جی تو بہت برا ہے امسوس ہو رہی ٹیچر کوئی بات نہیں اٹس آگے بیٹر ٹھیک ہے اب اب نوٹس بک کم کارے ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا تم ارے وقت کے ساتھ ہم بڑے ہوتے جا رہے ہیں کوئی بات نہیں تم جاؤ پر اسے کو وہ چائے بنا دے گی اور اس کی ماں بہو کے پاس جانے لگتی ہے بہو میں اندر آ جاؤں آج جاؤ تمہارا ہی کمرہ ہے بہو ہمیں کھانا تو بنا دے بہت کھانس ہی ہو گئی ہے دو کپ چائے بنا دے ایک شرط پر بناوں گی کیا شرط بہو اس امن میں بھی یہ شرط ہے کہ تم میرے پیر دباؤ گی کیا پ پ پ پ پ کیا کہہ رہی ہوگی اتنا بطلیا کیوں رہی ہو بطلیا کیوں رہی ہو بتاو مجھے بہو یہ کیا ہے تم اپنے سانس سے ایسے بات کرو یہ کیا تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی آپ یہاں کیوں آئیں آپ جائیں آپ پاپا کیا ہو گیا ہے بیٹس کی کیا ہے نکل جائیں مجھے اسے اپنے باپ سے نکل جائیں مجھے میرے گھر سے ارے ہاں ہاں نکال دو ان بوڑے ماباپ کو اپنے گھر سے نکلیں گے نا تو مجھے آئے گا ہاں ہاں نکل جائیں ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری بیٹس کی تم پیچھ میں بتاو مہاں اور ہاں پاپا یہ یاد رکھی کیا ہو گیا ہے ہٹ جاؤ ارے ارے اٹھو تم ٹھیک تو ہو نا کیا ہو گیا ہے چوٹتا نہیں لگی نا تو کیا نہیں نہیں اور وہ دونے بیچارے واپس کمنے میں جانے رکھتے ہیں ادھر کدھر نکلو اس گھر سے بیٹا بھولو مت بیٹا بھولو مت بچپن میں میں نے تمہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھا رہا تھا اور بچپن میں تمہاری ماں کھانا تمہیں کھڑا تھا اوہ میرے پیارے بیٹے اور تمہاری ممی تمہیں بہت پیار سے کھانا کھڑا تھی کھو کھو پیٹ پل کر کے کھو نہیں پیٹ بھل دیا میں جان رہا ہوں اوہ میرے پیارا بیٹا آج تو میں آج تو میں خود چاہ رہا ہوں اور آپ تو تمہارا آپ کی بی بی ماں مطلب وہ تو کھانا نہیں کھلا رہا ہے میں خود چاہ رہا ہوں آپ دیکھ لیجئے اب میں کھانا بھی خود کھا رہا ہوں آپ کے تو کوئی ضرورت ہی نہیں پڑھ رہی بس بچپن میں یہ پڑھا ہے بیٹا دیکھو یہ حق ہے بس کر دے ماں آپ نکل جائیے بیٹا ہم نے سمائن اٹھا لیا ہے لیکن ہم ہر مہین خرچہ تو تمہیں دینا کونسا خرچہ کیا خرچہ میں کوئی خرچہ بچہ نہیں دے رہا اور یہ تمہاری عمر ہے شوپنگ کرنے کی پر بیٹا پر مہین کچھ نہیں نکلو اور اس کے مہین پاپا چپچا پر نا سمائن اٹھا کر کرائے کے کھوٹھی میں چلے جاتے ہیں وہ کرائے کا گھر بہت خوبصورت تھا پر وہ اسے دو منزل آئی تھا مطلب ایک منزل نیچے تھی اور ایک اوپر یہ رہا اوپر کا یہ ہے سوفا یہاں پر کچھ پول ہے اور یہ ایک بیڈ ہے اور یہاں ٹیبل ہے اور یہ دیکھیں یہ کبٹ ہے یہاں پر دو بچے رہتے تھے ایک ایک نام تھا پنکو اور ایکن ایک لڑکی جو اس کا نام تھا چنکی یہ دونوں رہتے تھے اور یہ دونوں جب آتے ہیں سیڑن سے جیتاں اوپر آتے ہیں آرے بیٹا تم کون ہو میں گلی بتاؤں جو میں ہمیزے چیز دنی رہتا ہوں میری ممی پاپا نہیں ہے بیٹا تمہیں کھانا پینا کون دیتا ہے کوئی بھی نہیں دیتا میری بہن نے وہ دیتی ہے کوئی بات نہیںабھے اپ سے ہم تمہیں پانے گے اپ سے ہم تمہارے ممی پاپا رکھ پنا تو ہمارے بہن کو لکھیا بیٹا کیا تمہیں نہا لیا آپ لو تو انہیں انتہل میں تمہارا ممی پاپا ہوں پاپا آ گئے میں ابھی آتا ہوں میں ابھی آتی ہوں میلے پاپا آ گئے میلے پاپا آ گئے آجو بیٹا اپ اوپا چلتے ہیں میلے پاپا آ گئے آ رہی ہوں ہم دنوں کے ممی پاپا آگئے ہم دنوں کے ممی پاپا آگئے آہ بلو بلو آہ کپڑ کیسے گر گئے آہ بتا رو آپی ارے 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 رکھو میں بھی ٹھیک کرتا ہوں اب سے یہ دنوں ہمارے بیٹا اور بیٹی ہیں ہم اچھا اچھا ٹھیک ہے پھر ہماری بڑی بیٹی کو تو پتا نہیں ہے کہ ہم اس گھر میں آگئے ہیں میں جاتی ہوں اور اسے کولیج جاتی ہوں دیکھو کولیج میں کسی کو بتانے چلنا چاہیے ہم نیا گھر میں بس ٹیچر کو کہنا کہ اس کے پاپا کی بہت خراب ہے تو اس لئے میں لینے ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور بیٹاڑی بھوڑی ماں چلے بھی نہیں پاتی تھی میں نے اس گھر کی پار سامنے ایک ٹرک دے گھائی دوں اسے ٹھیک کرو اور اب اسے یہ ہمارا ٹرک ہوگا کیا کہہ رہی ہو سمجھ نہیں ہمارے جو پر سیڑپ بھی کیوں میں کہہ رہی تھی کہ یہ جو ٹرک کھڑا ہے یہ تم ٹھیک کر لو میرے آنے سے پہلے یا پھر تم باہ کر لو تو ہم یہ ٹرک لے گیں اس طرح ہمارا آنے جانا بھی سی کے اوپر ہو جائے گا ٹھیک ہے اب تم جو بیٹی کو لے ہو اچھا میں جاتی ہوں میرے پاس کچھ پیسے ہیں میں اس ٹرک کو جا کے وچر کے پاس دے آتا ہوں آرے یہ ابھی تک وچر بھائی نہیں آئے لگتا ہے میں خود یہ ٹرک وچ کر دیتا ہوں چلو اب اسے وچ کرتا میں ارے واہ میرا ٹرک تو کافی اچھا ہے چلو اب اسے سابون سے تھوڑی ہو سفائی چاپی کر دیتا ہوں چلو چلو اب یہ کھول دیتا ہوں نل کا پا میں واہ میرا ٹرک پنبر ہوگا اور وہ اور وہ اپنے ٹرک کو چلو 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 گھر چالا جاتا ہے پورو دیتا اور ٹرک کے نشان پیچھے چھوڑ دے جاتا ہے اور وہ بھر کھول جاتا ہے میڈم میں آجا ہوں آجا ہی ہے اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہیں میں ٹھیک ہوں کیا ہوں ارے میں اپنی بیٹی ریپینزل کو لینے آئے وہ کیا ہے اس کے باپا کی بہت طبیعت خراب ہے ابھی ہسپیٹل لے کے گئے ہیں کیا ہوا بابا کیا ہوا بیٹا ہمت رکھو وہ بالکل ٹھیک ہے بس میں ان سے لے جاؤں یہ تو بہت پرشانی کی بیں یہ گئی ہے کجیچ indust communist اور لگوں جاتے ہیں ممی ارے ممی آپ نے تو کہتا کہ پپا کی طابت خراب ہے آجڑی ارے بیٹی بیٹا میں تجھے ساری بات بزارے تیری بھابی نے نکل جوا میرے گر جاب آنا بھی مت اور یہین circles ہوا بھابی کی سوچ جس میں گھٹیاں کیسے ہو سکتی ہے وہ گھٹیاں کیسے ہو سکتی ہے بیٹا تم شانت رہو شانت رہو ہاں بیٹا چلو اوپر چلو تمہارے بہن بھائی بھی اچھا میں تم بہن بھائی وہ کہاں سے آئے ہیں بہن بھائی 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 اچھا دو منٹ میں تم سب چلو اوپر چلو میں تم سب کو خوشی خوشی کی خبر سناتا ہوں میں نے ٹرک صحیح کروا لیا ہے اور وہ شکر ہی آپ نے ٹرک صحیح کروا لیا ہے آو چلو کون سا ٹرک آو چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں آسو بابا میں آپ کو ضروری بات بتانا چاہتی ہوں کون سا بات بیٹا پاپا وہ کیا ہے کہ میری پڑھائی مکمل ہو گئی ہے پاپا وہ کیا ہے کہ میری پڑھائی مکمل ہو چکی ہے کیا بیٹا مکمل ہو چکی ہے تو اسی لیے مجھے نوکری ڈھونڈنی ہو گئی پر بیٹا تو لڑکی ہو نوکری کیسے کریں کیوں مما کیا لڑکی نوکری نہیں کر سکتی وہ انسان نہیں ہوتے وہ جانور ہوتی ہیں کیا نہیں نہیں بیٹا میں نے کہانے کا وہ مطلب نہیں تھا بیٹا تمہاری ماں صحیح کہہ رہی ہے ابھی لڑکی کہ تم ہمارے بیٹا ہوتے تو پیت تو تھا لڑکی ہے تو ہمیں شرم پاپا آپ کو لوگ کیا کریں گے آپ کی بیٹی نوکری کر رہی ہے آپ کو گرب ہونا تو اب آپ کے دن شرم آتی ہے دیدی نوکری کر لے گی 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 چلو اب ٹھیک ہے لیکن تم نوکری کہا کروں گی بیٹا پاپا مجھے مول آف جیرد ریو ماوس میں نوکری مل گئی ہے کیا وہ تو بڑک مہنگا مول ہے اولے پاپا آپ کو پتہ ہے سیلری ایک مہینے میں ایک لاکھ پاپا سمجھا لیے خود کو دیدی نوکری کر لے گی مہینے میں چلو ٹھیک ہے ممی بابا کل سے مجھے جوائن کرنا ہے تو آپ مجھے کپڑے بھی خریدنے ہوگی تو ممی مجھے کپڑے بھی خریدنے ہوگی کیونکہ میں جنی فرم میں تو نہیں جوب کر سکتی تو آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں ہاں میرے پاس مہارے لیے بہتی پیدا ہزار پر پڑھیں ہزار پر ہمیں دوس اٹھا جائیں گے اٹھا کے دیجئے یہ لو بیٹا ایک جیوالا دے دیجئے اور 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 جیوالا دے دیجئے بیٹم سوڑی پر یہ میریج کے لیے ہے اوکی تو یہ مجھے نہ دیں آپ مجھے جیوالے دو دنے فرسٹ دے دیں نئے نئے آرے کیا لوں سارے ہاں وہ یہ دنوں درس کتنے پیار ہیں یہ دنوں دے دیں دو سوٹ کھری لی چلو اچھا ہے کل سمجھا نوکری کروں گی آری جو میں کیا بول گئی آرے واہ میری بیٹی تو بہت اچھے لگ دی ہے ٹھینکیو پاپا دیدی پالی لگ گئی دیدی پالی لگ رہی دیدی پالی لگ رہی دیدی پالی لگ رہی آرے چکڑا شکر اچھا مجھے نوکری پر جانا تو میں جانا ہوں با بائی آپی میں تلوں آہ آہ نہیں با بائی پاپا آپی میری لی آسٹلیم لیتے آنا ہوا اچھا کہ اگر پیٹا تمہاروں کے لئے بچے نہیں ہوں موسکر مورنگ مام مورنگ بیٹا مجھے ماڈم کہ آپ نے کہا کہ میں یہ ہماری مجھے ہمارے کہا تو تھا تو کیا میں یہ ہماری مجھے ہمارے کامی تو میں کسی نہیں کہا تمہیں بس یہ کام کریں بیٹھیں اور سب کی چاکر کریں انہیں جب ہمارے کچھ باہر مول ہے یہ دیکھو آخر ہمارا اوپر سے بڑا مول ہے پھر ہمارا نقصان بھی ہو سکتا ہے ہمارا اگر نقصان ہو گیا تو ہمیں گھاٹا ہو جائے گا اس کاؤنٹر پہ آنا اور اس آدمی کو کوئی جواب نہیں دینا ٹھیک ہے کیونکہ وہ آدمی میں وہ آدمی ہے کیوں تمہیں عورت لگتا ہے نہیں یہ سوری میں سمجھا وہ ہے آجا خیال رب تم جاؤ اور کاؤنٹر پہ اپنا کام کرو می 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 وہ نا سونے کا سیٹ گم ہو گیا کیا سونے کا سیٹ ٹھیک ہے تو تم اب نوکر سے نکال جاؤ گی نکل جاؤ می میری کوئی گلتی نہیں ہے میرا یقین کیجئے اچھا تو دیوروں کی شاپ پہ تمہیں کھٹی ہے جلری بات جگہ پہ تو بتا مجھے سونے کا سیٹ کہاں گیا میں مجھے نہیں پیلا اپنے ایک لٹکا ہوئے ایک ملد ملد بھی میع بھی آئے دے ہاں تو تمہیں بوری طرح کھائے کہ تم چیکنگ کیا کرو نوکری سے ڈسکولیفائی نکل جاؤ گیٹ آوٹ آف مائی پلیس گیٹ آوٹ آف مائی پلیس اور وہ بچاری رات ہے وہ چلے جاتی ہے ارے مجھ سے اگر تھوڑی سی بھی گلتی ہوئی تو یہ میم تم ارے اگر مجھ سے تھوڑی سی بھی گلتی ہوئی تو یہ میم تم چنوکری سے نکال دیں گی مجھے اپنا کام بلکو ٹھیک سے کرنا ہوگا چون میں جاتے ہوں کاؤنٹر پہ ارے آپ نے کہا تھا کہ ہم ادھر چلیں گے مول آف جائرے ٹریم میں ہاں میں نے کہا تھا تو چلو چلیں اچھا روکی میں ٹیکسی کو کول کر دی ہوں ہیلو آگے بای ارے یہ تو میرے بیٹا اور بیٹی کا گھر ہے چلو اچھی بات ارے لگتا ہے ٹیکسی آگئی آہین چلیں کیونکہ اس نے ایسی دی آواز نہیں دی تھی کہ انہیں شک نہ ہو جائے وہ اپنا چیرہ نکاب سے ڈھک لیتا ہے اور وہ اپنا چیرہ ڈھک لیتا ہے آرے لگتا تھا چلے شکل جانی بچانی ہے اور وہ اپنا چیرہ نکال کے آتا ہے اس بیٹے کو بہت زیادہ اس کے باپ کو بہت زیادہ خوشی ہو رہے کہ اس کا بیٹا آج اس کے آگے ہاتھ کر کے کھڑا ہوا ہے لیکن اس کے بیٹے کو کیا بتا کہ یہ اس کا پاپا ہے اور یہاں ہماری رنگ لائٹ بھی جل رہی ہے اپنا کام کر رہی ہے آئیے میں اپنے پیاری رنگ لائٹ کا کلر چینج کر رہی ہوں رنگ لائٹ اب تمہارے کلر چینج کا ٹائم ہے کونسا کلر چینج ہم نے اٹھانا ہے آئی تنک جے کلر ٹھیک ہے اور وہ دنوں جا دے رہے ہیں اور وہ دنوں آ جاتے ہیں میڈم بیٹ جائیے لو جی دیکھیں آپ کو شوہر آتے ہیں جائنٹس واری جگہ پہ چلے گئے سارے اپنے چیزیں دیکھ رہے ہیں اور یہ لینا چاہیے کہ یہ یہ لینا چاہیے کہ یہ اور یہ تو ایسے ہی ہے جی جی اچھا میں جا کے شوپنگ کر لیتی ہوں ٹائر روم کونسا ہے اسی طرح جا کے لائفٹ ٹینک یو جو یا یہ چاپڑ خوری دوں یا یہ سوفا خوری دوں یا یہ کیانڈل خوری دوں میڈم میڈم آپ کی شوہر پاغر ہو گئے ہیں آرے میں ہمارے میں زیر میں کیوں ہوں 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 میں زیر مسا موسیقی من میم آپ کے پر یہ بوز ہے آج سے پر ہوئی ہیں گائیز یہ تاکیے ممم نے مجھے سیکھ دیہا ہے واو یہاں پر تو ہی سٹارٹ سمہ کر رہے ہیں آپ کو کہسے نہیں در آنگے یہ دیکھا ہے ڈسکو آئٹ ہاں یہ تھوڑھا میزک کرتے ہیں پان پان میری ربا میری ربا میری دنیا میری ربا میری دنیا کیوں مجھے ہی راس نہیں دل ٹوٹا کوئی جوڑے نہیں کوئی راس نہیں درد جو لکھا وہ توڑ دیتے میں تو گانے کی مستی میں ہوں گئی واہ 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 کیا سندر خوبصورت زیور ہے ارے واہ سچ میں کتنے پیاری جوڑ ٹریز ہیں مجھے کیا خریدنا چاہیے آئی لوف یہ کیا چین ہے یہ تو میرے چھوڑ کی چین ہے نہیں میں پاگل ہوں چل اپنے چھوڑ کے لئے چین خرید لیتی ہوں اور کیا خریدوں اور کیا خریدوں اور یہ وائٹ والا اپنے لے خریدتی ہوں یہ وائٹ والا بھی بہت پیار ہے اور یہ خرید لیتی ہوں اور یہ جو لڑکی ہوتی ہے یہ پاگل اپنے اوپر بہت سارے جوڑی کا جوڑی لبا دیتی ہے واہ اوپر سیج میں کون سا لوں وہ جلو وائل ہے ہاو آئی ہائی رے میری کمر ارے واہ جوڑے کتنے زیادہ پیار ہیں مجھے آئی تنگ خریدنا چاہیے یہ بھلا کیاپ میں سے مجھے خریدنے چاہیے آئی تنگ آئی تنگ آئی تنگ آئی تنگ مجھے خریدنے چاہیے مجھے خریدنے چاہیے مجھے خریدنے چاہیے مجھے خریدنے چاہیے کیا جب تک آپ کا جواب کمیٹ میں نہیں آئی تا جب تک میں گھر چلی جاتی ہے مجھے تو سارا کچھ مفتی میں مل گیا بھلے بھلے شبانہ اٹھا ملے ندیم پکھا جلے شبانہ کئی پیکے ندیم کھڑا ریکھیں میرے باپ کو کانٹر پر جانا ہوگا اور وہ اسی وقت ہاں کیسی عورت ہے میڈا مدر کیا داد رہی یہ دیکھو مجھے 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 ہی یہاں کیسے آئی مجھے بتاؤں میں جیسے بھی آئی ہوں تم ان سب باتوں کو چھوڑا اور مجھے بل بنا کر دے اور یہ بتاؤں کہ تم یہاں کیسے میں جہاں جیسے یہاں جیسے بھی آئی تمہیں تم سے کوئی مطلب کیا تم یہاں کی مال کی نو ہے نہیں یہاں میری پال یہاں میری پارٹنر شیپ ہے کیوں مجھے معاف کر دو اچھا میرے پاس پیس آئی پیرا گئی پہلے خود کو تو سنبھال پیسے کی بات کرتی ہے خود کو سنبھالنے چکتی پیسے کی بات کرتی ہے کیا تنکھا ہے تیری سو دو سو ایک مہینے کے ایک لاکھ اوقات بکیا تیری دلو جہاں فنا کیا شناس بکیا تیری میری اوقات کی بات نہ کر تُس سے بھی زیادہ میروں کیا ان سب کا بل بنا اور میں جاؤں یہاں سے سب کا بل ہے اب تمہارے پاس ہوں گے نہیں دیکھنا ایک لاکھ ہاں ختم ہوگے میرے پاس چکار میں سارا چیزیں کو ٹھاکی واپس ہونے کی جگہ میں رکھتے ہیں واپس نہیں کروانے لو پیسے دو اور جل جاؤ بنا اگر پیسے نہیں دیں پھر جل جاؤ ایسی تھوڑی میرے پاس پیسے نہیں ہے کیوں نہیں ہے ابھی کیا کھے رہی تھی بڑی امیر ہو گئی ہے اوکات تیری کیا ہے بھئی اس مول میں میری اوکات تیری نہیں ہے اور اس کی بابی سارا جھکائیں وہاں سے چلی جاتی ہے اور جاتی ہے دیکھئے مجھے لگتا ہے میں مامی پاپا سے مافی مانگنے چاہی ہے کس بات کی مافی ہاں دیکھئے میں آپ کو ساری بات بتا دیں آگر آگر باگر کیا آگر باگر کہہ رہی ہو آگر آگر باگر اور ایسے جیسا کچھ ہوا آہ چلو چلو چلیے ہمیں ماف کر دیں ممی باپا ہمیں ماف کر دیں ممی باپا ہمیں ماف کر دیں آہ آہ دیکھا آپ نے کہا تھا ایک ناکھ میں ہمارے پاس آگے اور انگران کی پہمیں کچھ کچھ رہتی ہے سیچیز پہمی فوٹو ممی باپا ہمیں ممی باپا ہمیں ممی باپا ہمیں ممی باپا ہمیں یے 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 کتے بچوں ہماری ویڈیو کو لاکھ کرو جی 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 جی